بھارت اور پاکستان دو ایسے نام جو کھیل کے میدان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی مقام پر جب بھی سننے میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی اکثر بھارتی اور پاکستانی جب بھی اکٹھے کے ہی نظر آ جائیں تو لوگ حیرت میں مبتلا ہو کر ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو پاکستان اور بھارت کا جب بھی کرکٹ مقابلہ ہوا تو وہ کھیل کم اور جنگ زیادہ محسوس ہوئی چنگی جنون میں مبتلا بھارت کھیل کے میدان کو غزوہ ہند سے تشویح دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے چاہے وہ فوج کی ٹوپی پین کر کھیلنا ہو یا دھونی کی گلوز پر اس نشان کا موجود ہونا جو کھیل کی روایات کے برعکس ہیں ایسی خطرناک روایات پر آئی سی سی کا تاخری ایکشن بھی کافی تشویح ناک ہے پاکستان جو پچھلے کئی سال سے کرکٹ کے محاذ پر جلاوطنی کاٹ رہا ہے یعنی گزشتہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کی سرزمین پر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کا میچ نہیں ہو پایا اور ان تمام حالات میں پاکستان اس کوشش میں ہے کہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھ سکے اور ایک دفعہ پھر دونوں روایتی حریف 16 جون 2019 ورلڈ کپ میں مدے مقابل ہوں کے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتے گا لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخر برطانیہ جیسے محفوظ ملک میں اسی میچ کے لیے کیوں آئی سی سی نے اضافی نفری طلب کی بھارتی کھلاڑی دھونی کے گلوز پر موجود نشان اس میچ سے قبل کیوں نظر نہیں آیا جبکہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں تو ایک موزہ بھی بغیر اجازت کے نہیں پہنا جاتا خیر ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کون ہوگا اس میچ کا فاتح بھارت کے جودشیوں نے تو ابھی سے راگل اپنا شروع کر دیئے ہیں کہ بھارت اس میچ کا فاتح ہوگا جبکہ کچھ پاکستانی منجم بھی اس طرف اشارہ دیتے نظر آئے ہیں کہ بھارت پاکستان کو پچھار دے گا مگر بہت سے بھارتی اور پاکستانی سپورٹس کے تجزیہ نگار اس بات پر واضح اشارہ اور گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے کہ بھارتی کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں سے درے اور سہمے ہوئے ہیں اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو شاید وطن واپس جانے کے بجائے شمشان گھاٹ جانا پڑے گا اللہ کرے کہ تمام ذائچے اندازے اور تجزیہ غلط ثابت ہوں اور پاکستانی ٹیم خصوصاً اس میچ میں ضرور سرخرو ہو کر وطن واپس لوٹے آمین